بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد علیہ وصحبہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی ٹوپک ہے نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ملنا ناظرین کرام شریعت اسلامیہ نے ان تمام وسائل و درائے کا صدباب کر دیا ہے جو انسان کو جو لوگوں کو غلط راستے پر لے جا سکتے تھے شیطان لوگوں کا اصلی دشمن ہے لوگوں کو آدمائش میں ڈالنے حرام کاموں میں مقتلع کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے ہر موڑ پہ انسان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اسے بہکانے کی پوری کوشش کرتا ہے پوری طاقت لگاتا ہے پورا زور لگاتا ہے اسی لئے اللہ تعالی نے ہمیں اس سے محتاط رہنے کا حکم دیا ہے قدم بقدم پہ ہمیں اس سے دور رہنے کا حکم دیا ہے سورة نور کی آیت نمبر اکیس کے اندر اللہ تعالی فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اے ایمان والو شیطان کے قدم با قدم مک چلو جو شخص شیطان کے قدموں کی پیروی کرے گا تو وہ اس کو حوش اور منکر کام ہی کا حکم دے گا شیطان انسان کی جسم میں خون کی طرح دورتا ہے اور غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ملنا شیطان کا وہ حد کنڈا ہے جس کے ذریعہ لوگوں کو سناکاری فہشکاری جیسے گناہ کبیرہ میں مطلع کرنے کی پوری کوشش کرے گا اس لئے اسلامی شریعت نے ان چور دروازوں پر قدغن لگا دیا ہے ان کو بند کر دیا ہے جو اس کی طرف لے جا سکتے تھے اس لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی آدمی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ملتا ہے تو ان دونوں کے درمیان تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے جو ان دونوں کو غلط کاموں کی طرف لے جانے کے لئے اُبھارتا ہے اور ناظرین حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يَدْخُلَنَّ رَجْلٌ بَعْدَ يَوْمِ هَذَا عَلَى مُغِيبَتٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجْلٌ آج کے بعد خواند کی عدمی موجودگی میں اس کی عورت کے پاس کوئی آدمی تنہا نہ جائے بلکہ اس کے ساتھ ایک یا دو آدمی کا ہونا ضروری ہے کسی آدمی کے لئے قطعی طور پر جائد نہیں ہے کہ وہ گھر میں یا گاڑی میں یا کسی بھی جگہ اپنے بھابی نوکرانی یا کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ملے اس کے ساتھ بیٹھے اسی طرح اگر دیکھا جائے آج کے اس دور میں تو ڈاکٹروں ہی کا مسئلہ لے لیا جائے ڈاکٹر بیمار عورت کے ساتھ خلوت نہیں اختیار کر سکتا ہے یہ قطعی طور پر درست نہیں ہے بہت سارے لوگ اپنے اوپر بھروسہ جدلانے کی کوشش کرتے ہیں یا دوسروں کے اوپر حد سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اس معاملت میں اور اسی لئے غفلت برتنے کی نتیجے میں وہ چیز سامنے آ جاتی ہے جس کی امید نہیں کی جا سکتی تھی اسی لئے ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ ہم شریعت کے حکام و قمانین کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو شریعت اسلامیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام مسائل و ذرائع سے دور رکھیں جو گناہ کی طرف لے جا سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ